نمسکار میں ہوں پریشاند کٹارے اور آج ایک بار پھر بات کریں گے بنگال میں آج کر میڈیکل کالیج میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ اور ہتیا کی ممتاب اینرڈی کا اس پر آج بہت بڑا بیان آیا ہے اس پورے گھٹنا کرم پر ممتاب اینرڈی دراصل لگاتار ہو رہے ڈاکٹروں کے پردرشن پر نہ کیول پشم بنگال بلکہ دیش بھر میں ڈاکٹروں کے پردرشن پر آج ممتاب اینرڈی اب بولی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنتہ سے معافی مانگتی ہوں میں آم جنتہ سے معافی مانگتی ہوں اور مجھے مکہ منتری پد نہیں چاہیے یہ ممتاب اینرڈی کا آج کا بیان ہے اب اس میں کتنی سچائی واقعی وہ یہ پتھ چھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر ان کا یہ ایک سیاسی سٹینڈ ہے یا سیاسی پوزیشننگ ہے پولٹیل پولٹیکل پوزیشننگ ہے یہ بھی بات میں ہم اس پر بات کریں گے لیکن تھوڑا سا پیچھے ضرور ہم چلیں گے پرانے گھٹنا کرم اوپر ضرور چلیں گے کہ آج کیا واقعی جو پیچھے گھٹنا کرم ہوئے ہیں اس سے اتنے دماؤں میں آگئی ممتاب اینرڈی کہ انہیں اتنا بڑا بیان دینا پڑا کہ وہ اب مکہ منتری پد بھی نہیں چاہتی ہیں تو سمجھئے جب یہ 9 اگست کو گھٹنا کرم ہوا تھا کولکاتا کے آرجیکل میڈیکل کالیج میں اس کے بعد جو کاروائی واقعی سرکار کو کرنی چاہیے تھی پرشاسن کو کرنی چاہیے تھی پولس کو کرنی چاہیے تھی وہ کاروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی جو سب سے پہلا سوال کھڑا ہوا تھا وہ آرجیکل میڈیکل کالیج کے پرنسپل سندیب گھوش پر کھڑا ہوا تھا لیکن کیا سندیب گھوش پر توریت کاروائی کی تھی ممتہ بنر جی نے نہیں کی تھی لگاتار جو ڈاکٹرز تھے وہ انہیں ہٹانے کی مانگ کر رہے تھے برخواست کرنے کی مانگ کر رہے تھے لیکن ممتہ بنر جی نے نہیں کی تھی کہا یہ جاتا تھا کہ ایک چھتر راج آرجیکل میڈیکل کالیج میں سندیب گھوش کا چلتا تھا تمام طریقے نمیتتاؤں میں سندیب گھوش کی سنلپتتہ پائی گئی تھی باوجود ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ڈاکٹروں کے لگاتار پردرشن کاری ڈاکٹروں کے لگاتار دباؤ کے باوجود جب زیادہ دباؤ بڑھا تب کیول اتنا کیا ممتہ بنر جی نے کی سندیب گھوش کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا بجائے انہیں پت سے ہٹانے کے لیکن جب سندیب گھوش کو دوسری میڈیکل کالیج میں ڈاکٹروں نے گھسنے سے روک دیا یعنی کی انٹری کرنے سے روک دیا تب جا کر اس کے بعد بھی کہیں تو سوتا سنگیان لیا کوٹ نے اور اس کے بعد تب جا کر سندیب گھوش کو برخواست کیا گیا اب دوسری بات سندیب گھوش کے مد نظر جو کاروائی واقعی کرنی چاہیے تھی ممتہ بنر جی کو وہ کاروائی نہیں کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ اور مسئلوں پر بھی تو ممتہ بنر جی کا جو سیاسی انداز رہا ہے وہ اپنے ہی انداز میں کام کرتی رہی یعنی جو پردرشن لگاتار نہ کیول پششن بنگال اسے سیاسی بتاتی رہی یعنی اس کے پیچھے بی جے پی اور لیفٹ پارٹیوں کو بتاتی رہی یعنی ان تمام پردرشنوں کے پیچھے سیاسی دل تھے لیکن ممتہ بنر جی شاید یہ محسوس نہیں کر پائیں کہ یہ سواسپور تاندولن ہے ایک ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ اور ہتیا کے بعد کا ایسے بہت سارے گھٹنا کرم ہوئے جب ممتہ بنر جی کو لگا کہ اب ہاتھ سے ان کے لگام چھوٹ رہی ہے یا ہاتھ سے لگام نکل رہی ہے تب ممتہ بنر جی نے کئی دوسری طریقے بھی اپنایا خود ممتہ بنر جی سڑکوں پر اترین اور آمدولن کیا کہا کہ وہ آروپی کے لیے ریپ کی آروپی کے لیے فانسی کی سزا کی ڈیمانڈ کرتی ہیں خود پردرشن کر رہی تھی سوچیں آپ کی وہ مکی منتری تھی ان کے راجے کا یہ گھٹنا کرم تھا بجائے انہوں نے سخت کاروائی کے خود سڑکوں پر اترنا زیادہ بھی تر سمجھ آپ یہ اس کے بعد اور جائے انٹی ریپ بل پھر ممتہ بنر جی لے کر آئیں یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایسے آروپیوں کے اقلاف فانسی کی سزا چاہتی ہیں اور اپنے انٹی ریپ بل میں انہوں نے ویوستہ بھی کی بلکل کی اور یہ بھی کہا کہ دس دن میں فانسی دے دی جائے گی حالانکہ جب انٹی ریپ بل آیا تو اس میں جو پرابدھان تھے وہ اس سے تھوڑے سے ہٹ کے نظر آئے دس دن میں واقعی کہنے میں اچھا لگتا ہے لیکن جو پیرامیٹر تھے وہ منیمم اگر جو لوار کورٹ ہے وہ بھی کم سے کم پچاس سے ان کیاون دن میں شاید آروپی کو فانسی کی سزا سنا پاتی لیکن اس کے بعد لمبا ایک پروسس تھا کہ اس کے بعد ہو سکتا تھا جو آروپی ہے دوشی جو صدد دیا جا چکا تھا سیشن کورٹ میں وہ ہائی کورٹ بھی جاتا وہاں لمبی سنوائی ہوتی اس کے بعد سپریم کورٹ بھی وہ جا سکتا تھا وہاں بھی سنوائی ہوتی اس کے بعد وہ دیا یاچیکہ کے ساتھ راشت پتی کے پاس بھی جا سکتا تھا تو یہ ایک کے والے کہنے والی بات تھی لیکن ممتاب انر جی کو لگا کہ واقعی راجنیتک نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اگر ہم کہیں تو راجنیتک نقصان ہو چکا ہے ممتاب انر جی کا یا ٹی ایم سی کا اس کے بعد شاید ممتاب انر جی اب انہوں نے ایک نیا سٹینڈ لیا ہے یا کہیں کہ نیا بیان دیا ہے کہ مجھے مکہ منتری پت نہیں چاہیے میں جنتہ سے معافی مانگتی ہوں ہو سکتا ہے کہ شاید ممتاب انر جی ایسا نہ کریں لیکن یہ کہیں سیاسی ٹنٹ ضرور ہو سکتا ہے سیاسی بیان بازی ضرور ہو سکتی ہے جنتہ میں عام جنتہ میں اپنے لئے سہنو بھوتی پیدا کرنے کے لئے یہ کہ بھائی وہ مکہ منتری پت سے اتفاق نہیں رکھتی ہیں عام جنتہ ان کے لئے سب سے پہلے ہے تو یہ مکہ منتری ممتاب انر جی کا بنگال کی مکہ منتری ممتاب انر جی کا اس وقت کا سب سے بڑا بیان ہے اب دیکھنا ہوگا کہ راجنی تک دلوں کے اس پر کیا بیان آتے ہیں اور واقعی جو بیان وہ دے رہی ہیں اس پر وہ قائم بھی ہیں